گٹا نہیں قرب مولا کا پتا قرب مولا کا پتا اور نور کے سامن کی گھٹا قرب مولا کا پتا نور کے سامن کی گھٹا یعنی ایوانِ رضا دودھے چراغانِ رضا یعنی ایوانِ رضا دودھے چراغانِ رضا جس زبانی جمع خلچ نہیں ہے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہوگا مسیح الدین سے رات کے بارہ بجے دو دو ہاتھ کر لے گا وہ امام احمد رضا محدثِ بھرے لبی رضی اللہ تعالی عنہ جی وہ امام احمد رضا جنہوں نے ہم غریبوں کو الاتای النبویہ فی الفتاور رسویہ عطا فرمایا ہے وہ امام احمد رضا جنہوں نے کنز الایمان فی ترجمت القرآن عطا فرمایا ہے وہ امام احمد رضا جنہوں نے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ عطا فرمایا ہے وہ امام احمد رضا جنہوں نے کفل الفقیح الفاہیم فی احکام قرطان سدراہیم عطا فرمایا ہے وہ امام احمد رضا جنہوں نے سلطنت المصطفیب فی مملکت اِقلی الورا اطاف فرمایا ہے وِی مام احمد رضا جنہوں نے تجلیئُ الیقین بِعَنَّ نَبِيَنَا سَيِّدُ المُرْسَلِينَ بتا فرمایا ہے وِی مام احمد رضا جنہوں نے فوز اِمُبِين در رد حرکتِ زمین بتا فرمایا ہے وِی مام احمد رضا جنہوں نے القِلْمَةُ الْمُلْحِيمَ فی رد الفلسفت المحکمہ عطا فرمایا ہے جنہوں نے ایک ہزار کتابیں لکھ کر کے ہم جیسے غریبوں کے ایمان کی حفاظت ایک باریک سا اشارہ ہے اور ایک لطیف سا اشارہ ہے ملاحدہ فرمائیں بحر زخار حکم بحر زخار حکم مخزن التاف و نعم بحر زخار حکم مخزن التاف و نعم کنز ایمان رضا گنج فرامان رضا اور سن لو میں شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں امام احمد رضا کسی ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے جس کے زبان و قلم کو اللہ نے غلطی سے بچا لیا ہے اس کا نام امام احمد رضا ہے تو جب عاشق رسول امام احمد رضا کا یہ حال کہ جس کی زبان اور جس کے قلم کو اللہ نے خطا اور غلطی سے بچا لیا ہے تو جب نبی کا ایک عاشق جبرائیلی کا تاجدار ہے اس کا قلم اس کی زبان خطا سے محفوظ ہے تو مدینے کے تاجدار سے کیسے خطا ہو سکتی ہے ہم غریبوں کے غمگوشار سے کیسے خطا اگر آج میرا ساتھ آپ نے دے دیا تو پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد کریں اور پلین رہے یا چھوٹے تیس ہزار لگا ہے ٹکھٹ کا رہے یا جائے اب تو جہاں آ گیا ہوں وہاں کا کام کرو اور پھر کرم آلہ حضرت کریں گے تو انشاءاللہ پھر کر کم آئے ہی ہی اب ذہن کو صرف حاضر کیجئے پوری توجہ میں چاہتا ہوں جن کی ہر بات ایک دو بات کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت بڑی درگاہ کے بیٹھ کر اور اس کے مسئلہ کو خارجیت کا مسئلہ بتائیں اس کے پیغام کو ناصبی پیغام بتائیں جہاں بیٹھے ہو اور جس کے نام پہ روٹی توڑتے ہو وہ میرا خاجہ تم سے راضی نہیں ہو مگر برائلی والے سے راضی ہے بے شک بے شک سبحان اللہ اس لیے کہ امام احمد رضا نے خارجیت کا پیغام نہیں دیا میں واضح کر دوں آپ کو بالکل صاف صاف کچھ لوگ ہیں جو صحابہ سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اہلِ بیض سے دشمنی کرتے ہیں ان کو خارجی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اہلِ بیض سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کی توہین کرتے ہیں ان کو رافضی کہا جاتا ہے الحمدللہ ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں بلکہ ہم اہلِ سنت ہیں سبحان اللہ جتنے اہلِ سنت تو ہاتھ ادا کر کے بولو سبحان اللہ ہم نہ رافضی ہیں ہم نہ خارجی ہیں سن لوگوں سے ہم سب سنی ہیں اور سنی کون ہے جو نہ رافضی ہو نہ خارجی نفض و خروج میں سے کچھ بھی نہ ہو الحمدللہ ہم نہ رافضی نہ خارجی اور مسلکِ عالی حضرت نہ رافضیت کا مسلک ہے نہ خارجیت کا مسلک ہے اللہ کا کرم ہے ہمارے پاس دو ہاتھ ہیں اور اللہ کا کرم ہے ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں اور آنکھیں دو دو ہیں اور دونوں الحمدللہ پرنور ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں اگر اہلِ بیض قدامن ہے تو دوسری ہاتھ میں صحابہ قدامن ہے صحابہ قدامن ہے عالی حضرت کی کسی تحریر اور عالی حضرت کی کسی تقریر میں کوئی مجاور اور یہ فرضی پیر یہ دکھانا ہی سکتا ہے کہ عالی حضرت نے کبھی کسی صحابی کی توہین کی ہو یا عالی حضرت نے کبھی کسی اہلِ بیعت کے کسی فرد کی توہین کی ہو عالی حضرت جب اہلِ بیعت کے لیے بولتے ہیں تو محبت میں مگن ہو کر یہ بولتے ہیں تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے آئینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور کیا بات رضا اس شمنستانِ قیم کی زہراہِ قلی جس میں حسین اور حسن بھول اور جب بولتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رکھا بول بالے میری سرکاروں کے اور جب آپ آگے بڑھیں تو فرماتے ہیں فرماتے ہیں اے رضا یہ احمدِ نوری کا فائدہ نور ہے اے رضا یہ احمدِ نوری کا فائدہ نور ہے ہو گئی میری غسل پڑھ کر قصیدہ نور کا تو اہلِ بیعت کی یہ تعریف کر رہے ہیں اور صحابہ کی عظمت جب بیان کرتے ہیں صحابہ کی عظمت جب بیان کرتے ہیں تو انشاءات فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلا تو عالی حضرت نے کی کسی تحریر سے پوری دنیا کو چیلنج ہے چاہے وہ عجویر کے گڑھیوں میں رہنے والا کوئی رافجی ہو اور چاہے کہی کا رہنے والا کوئی خارجی ہو امامِ اہلِ سنت کی کسی تحریر میں نہ رفضیت کی پو ہے نہ خارجیت کی پو ہے اہلہ حضرت نے کسی صحابی کی توہی نہیں کی نہ کسی اہلِ بیعت کی توہی کی ہے بلکہ جو دونوں بارگاہوں سے پوری قوم کو جس نے جوڑ دیا ہے اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے اور فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیلہ پار بے شک بے شک سبحان اللہ اہلِ سنت کا ہے بیلہ پار اصحابِ حضور نجمہیں اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی نجمہیں اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بلو سمجھ میں بات آگئی گی اب ایک بات بتائیے جو صحابی کی توہین کرے کیا آپ اسے سلام کرے زور سے بلو ہم نے والا ہم کی آلہ ہوں گے تو صحابی کی توہین رافضی کرتا ہے اور صحابی کی توہین کر کے کوئی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے صحابی کی توہین کر کے کوئی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اہلِ بیعت کی توہین کر کے کوئی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے یاد رکھنا مسلمانوں تو جو صحابی کی توہین کرے اسے آپ کا یارانہ ہوگا اس کے گھر جائیں گے اسے دوستی کریں گے اگر اگر کسی مدار جو مجاور بن کر بیٹھا ہو تو اس کو چراغی دیں گے زور سے بولو جو ابو بکر صدی کی توہین کرے جو فاروق اعظم کی توہین کرے جو سیدنا عثمان غنی کی توہین کرے جو سیدنا عمیر معاویہ کی توہین کرے السحابت کلہم عدول حدیث شریف پڑھ رہا ہوں محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ السحابت کلہم عدول اب اگر علم کی کیاری سے گزرنا نصیب ہوا ہے اور معمولی ہوا اگر لگی ہے تو مجھے بتایا جائے یہ السحابتو کیا ہے صحابی کی جمع صحابہ ہے اور جماعی پر اکتفا نہیں ہے ادھر دیکھئے جماعی پر اکتفا نہیں ہے صحابہ پر علیف لام ہے السحابتو اور وہ بھی علیف لام استغراق کا ہے سب صحابہ بیسر بیسر اب بھی صبح میں مت رہو کلہم بیسر بیسر یہ کل کیا ہے یہ کل موجبہ کلیہ کا سور ہے ایک فرد نکل جائے گا کلیت باطل ہو جائے گی کلہم آیا ہے یعنی کل کے کل صحابہ چاہے وہ مکی صحابہ ہو چاہے مدنی صحابہ ہو چاہے بدنی صحابہ ہو چاہے ہنینے والے صحابہ ہو چاہے سفری صحابہ ہو چاہے حضری صحابہ ہو یعنی جنہوں نے سفر میں نبی کا دیدار کیا ہے وہ سفری صحابہ ہے جنہوں نے حضر میں دیدار کیا ہے وہ حضری صحابہ ہے جو میدانِ بدر میں شریک ہوئے جنگ اسلام اسلامی جنگ میں وہ بدری صحابہ ہے قبلِ حجرت جو نبی کا دیدار کیے وہ مکی صحابہ ہے بعدِ حجرت جو دیدار کیے وہ مدنی صحابہ ہے ہر صحابی آدل ہے کوئی صحابی ظالم نہیں ہے اور یاد رکھنا صحابہ کا درجہ کیا ہے صحابی رسول جس سواری پر پیٹ جائے تو اس سواری کے کھر سے لگنے والا جو ذرہ ہے صحابی رسول کے سواری کے کھر سے جو ذرہ لگے اس ذرے کا جو درجہ اور مرتبہ ہے غیر صحابی کتنوں بڑا غوث کتنوں بڑا قتوب کتنوں بڑا عبدال کتنوں بڑا عالم کتنوں بڑا مفتی کتنوں بڑا محقی کتنوں بڑا مشتہد ہو صحابی رسول کے سواری کے کھر سے لگنے والے اس گرد و گبار کے مرتبے کو نہیں پہل سکتا ہے تو جب صحابی کے سواری کے کھر سے لگنے والے ذرے کے مرتبے کا یہ حال ہے تو ابو مکر سبیر کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا خاقو کے آدم کے درجے کا حال کیا ہوگا ابو حرائلہ کے درجے کا حال کیا ہوگا اور عاشق رسول تاکنے وحی حضرت امیر معاویہ کے مرتبے کا اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ علیہ حضرت حشمتی شمشیر خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی نعرہ تکبیر دلیل بولے تو بولو زبردستی نہیں زبردستی نہیں دلیل بولے تو بولو جی جی بے سکت اب کوئی پریشر نہیں ہے ستر دو ہتر مرتبہ غرض ہو تو بولو بے سکت اس لئے کہ مومن رہو گے تو خود ہی فائدہ پاؤ گے جی 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 مومن رہو گے تو خود ہی فائدہ پاؤ گے اب ترہاں ذہن پر سور دیجئے میں بتانا کیا چاہتا ہوں تو جو صحابی کی توہین کرے حضرت امیر معاویہ صحابی ان کی توہین اجویر کا خادم اور سجادہ نشین اپنے کو کہنے والا اس نے کیا تو بتاؤ کہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے زور سے بولو زور سے بولو کہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے ارے معاملہ تو یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی بد مدہب بد عقیدہ وہابی دیوبندی آ جائے اور جماعت میں کھڑا ہو جائے اور قدرتو اس تطاعت ہو تو اس کو نکال دو اس لیے کہ کافر کی نماز نماز نہیں ہے بیسک بیسک جی کافر کی نماز نماز نہیں ہے زور سے بولو کافر کی نماز کافر کی نماز ہاتھ اٹھا کر کے بولو کافر کی نماز کی نماز ہے اب اب بتائیے علماء بیٹھیں ان سے پوچھئے صف لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی ادھر کھڑا ہے ایک آدمی ادھر کھڑا ہے اور بیش میں جگہ خالی ہو امام آگے ہے تو اگر نمازی سے کوئی جگہ خالی ہو تو اس کو بولتے ہیں قطعے صف صف کٹ گئی ہے اور جب صف کٹ جائے قطعے صف ہو جائے تو نماز میں خرابی آئے گی کی نہیں قطعے صف یہ مقروح تحریمی ہے نماز واجب لیعادہ ہے اب اگر وحبی بیش میں کھڑا ہو گئے ادھر سننی ادھر سننی اب بیش میں وحبی کھڑا ہے تو وحبی کی نماز نماز ہے زور سے بولو اگر صبحہ ہو تو کہو وہی بتا دوں پہلو نہیں وحبی کی نماز نماز ہے نہیں تو جہاں وہ کھڑا ہوا صف میں غور سے سنیے گا بہت تبلیغ ہوتی ہے اور اخبارات میں تبلیغ کا مرچہ بہت آتا ہے کبھی انقلاب میں اور کبھی سہارا میں چاجہانپور کے حوالے سے آج میں بالکل کلیر کر دوں گا تو جہاں وہ کھڑا ہے جب وہ اس پر نماز فرض ہی نہیں وہ نماز ہی نہیں وہ جگہ نماز سے خالی ہو گئی کی نہیں زور سے بولو زور سے بولو اور جب وہ جگہ نماز سے خالی ہو گئی جہاں وہ کھڑا ہے تو قطعے صف ہوا کی نہیں جی قطعے صف ہوا اور جب قطعے صف ہوا تو نماز میں نقصان آیا کی نہیں کمی آئی کی نہیں اپنی نماز میں کمی رکھو گے کی کمی کو ہٹا ہوگی زور سے بولو تو کیسے ہٹا ہوگی جب وہ کھڑا رہے گا تو اگر طاقت ہے تو اس کو نکالو مزید سے اس کو نکالو مزید سے اور اس کو خالی نکالو اسے نکال دو اور تو سنی کندھا سے کندھا ملالو تاکہ قطعے سب ختم ہو جائے اور نماز میں کمی نہ رہ جائے یا اللہ جو ہو سکا وہ ایسا سجدہ مہینے کیا ہے یا اللہ تو پلک کرم سے اس کو قبول ہو سبحان اللہ بے سک بے سک لوگ کیلئر ہو گیا کی نہیں ہو گیا ریزور سے بولو اچھا آج میں ادادہ دیتا ہوں جس کو کوئی سوال کرنا ہوگا میری تقریب پہ وہ کھڑے ہو کر کے سوال کر سکتا ہے اب میں جواب جب تک نہیں دوں گا میں نہ کرسی چھوڑوں گا نہ مائی چھوڑوں گا انشاء اگر سمجھ میں آرہا ہے ہمام اللہ تو کچھ نہیں بس وہی سے محبت سے تم کہو گے سبحان اللہ میں سمجھ جاؤں گا یہ سب نبی کے عاشقوں دیوانہ بڑھتے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین حضرات ذرا ذہن کو حاضر کیجئے پوری توجہ چاہتا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں اب صحابی کے شان میں توہین کیا عالی حضرت کے مسئلک کو معذ اللہ خارجیت کا مسئلک بتایا معذ اللہ رب العالمین لیکن اسے نہیں پتا ہے جاہل گمار کو کیا معلوم ہے کہ امام احمد رضا اس شخصیت کا نام ہے جس نے خارجیت کے تابوت میں آخری گل ٹھوک بھی گا ہے اسی کو سمانہ امام احمد رضا کہتا ہے جس نے رفضیت کے تابوت میں آخری گل ٹھوک بھی گا ہے اسی کو سمانہ امام احمد رضا کہتا ہے جس نے ابو بکر صدیق کی صداقات سیدنا عمر فاروق آدم کی عدالت سیدنا عثمان غنی کی سخابہ مولا علی شہرِ خدا کی سجاہ اور شہیدِ کربلا امامِ حسین کی حسینیت تو اور اس کی محبت تو دل دل تک جس نے پہنچا دیا اسی کو زمانہ امام احمد رضاہان کرتا ہے تبی تو ہندو سٹنس لے کر چہیدت العرب تک کے جمام لوگ پکار اٹھے مانا عرب نے تجھ کو یکانا دایا آجم نے تیرا دھانا مانے تجھ کو سالہ زمانہ حامی سنت آتا سبحان اللہ اب ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے تو جو صحابہ کا دشمن اس کے پاس جائیں یہی مطلب ہے یہی مطلب ہے صاحب البرکہ کہ آستانہ کرم کے سجادہ نشین کے اعلان کا کہ جو صحابی کا دشمن ہے ہم اس کے پاس بھی نہیں جائیں گے اور جو اہلِ بائد کا دشمن ہے ہم اس کے پاس بھی نہیں جائیں گے اور اسے دشمنوں کو نہ خاجہ پسند کرتے ہیں نہ محبوبِ الٰہی پسند کرتے ہیں نہ مختوبے کی چھوچا پسند کرتے ہیں نہ صاحب البرکہ پسند کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اجمیر خاجہ کی بارگاہ میں نہ جاؤ جاؤ بار بار جاؤ لیکن جو خاجہ کے مشن سے خٹ کر رابضیت کی بیج بوئے کسی کامران کے پاس نہ جاؤ بڑکہ خاجہ کے درباق سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک کلیر ہو گیا کی نہیں ہو گیا کلیر ہو گیا نا اب سنیے جن کی ہر بات سراسر ہے دلیل محکم حجت اللہ علال ارد ہے برحان رضا حجت اللہ علال ارد ہے برحان رضا ہماری آپ سے ملاقات تو پہلی ہو رہی ہو لیکن اب سنو حشر میں دیکھ کے سب رہ گئے مہم حیرت حشر میں دیکھ کے سب رہ گئے مہم حیرت میں پکارا گیا سنو یکے غلمان رضا پکارا گیا سنو یکے غلمان رضا اور ابھی ست سالہ ارسے علا حضرت کے موقع پر جہاں مرکزِ اہلِ سنت برائیلی شریف میں حضورِ تاجو شریعہ علیہ الرحمت و رضوان امام احمد رضا امام احمد رضا امام احمد رضا کا محتاج ہے اس لیے غلم ہو فضل ہو تقوی ہو تقدس ہو جمال جمال غلم ہو فضل ہو تقوی ہو تقدس ہو جمال سارے ابواب کا جامعہ اکنوان رضا وہی امام احمد رضا محدثِ برائیلی بارگاہِ رسول میں ارض کرتے اب اگر کہیے بہتوں نے شیر پڑھا ہے بہتوں نے پڑھا ہے آپ بہت پیشے بیٹھیں بھائیل آگے 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 آ جائیں گے ہاں ایسے بیٹھیں آگے 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 اللہ اکبر سفریں ملالی آگے 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 آو ادھر آو آگے آگے اللہ اکبر اس لیے بیٹھتے ہی میں نے احمیت اس کی بتایا اب ذہن پہ حاضر کیجئے بہتوں نے نبی کی نات پڑھئے اگر ناؤنصر صاحب تو جب آتے ہیں تب پڑھتے ابھی عمران صاحب نے پڑھے مجھ سے پہلے پیشرو مقررین نے بھی پڑھی پڑھے گی نہیں پڑھے اگر اجادت دو تو دو شیر میں بھی پڑھ دوں آلہ حاضر آتا ہو اجادت ہے یہ بایاں واضو کمزور ہے کیا اجادت ہے پڑھوں اب حافظ صاحب تو چند منٹ کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرمائے آمین اللہ اللہ شفاعتہ فرمائے ہاں اسلام و سنیت کے خدمت کے لیے اللہ برے خضر کا صدقات آمین آمین لیکن دیکھئے محبت سے بیٹھے اب ذہن پہ حاضر کیجئے پوری توجہ چاہتا ہوں دو شیر پڑھوں گا لیکن تنہا نہیں پڑھوں گا اکیلے نہیں پڑھوں گا آپ کو بھی پڑھنا پڑھیں بلو پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے ارے ربی اللہ شریف مہینہ ہے محبت سے بولو پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ تنہا ہمارے ہی نبی نبی نہیں ہے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بنا کر بھیجا ہے تارے تارے کے لیے نبی بنا کر بھیجا شجر و حجر کے لیے نبی ہے خشکو تر کے لیے نبی ہے برگو سمر کے لیے نبی ہے تو ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی کی ناک پڑھیں بے سک بے سک جی انہوں سب کو حق ہے کی نہیں ہے ہر ایک کو حق ہے میں دو شیر پڑھتا ہوں علا حضر سرکر کی دو شیر لیکن پورا شیر میں پڑھوں گا پورا میں پڑھوں گا اور آخیر میں ایک لفظ آئے گا جب میں اشارہ کروں تو آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر وہی کہیں اب وہ کیا ہے وہ لفظ یہ ہے یہ ہے جب میں اشارہ کروں تو پورا مجموعہ نوجوانوں تیار ہو جاؤ ہاتھ اڑا کر صرف یہ کہے گا اور یہ سے اشارہ کسی اور کی طرف نہیں ہے مدینہ کے تاجدار کی طرف پیارے سرکار کی طرف ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ ہے ایسے نہیں چلے گا ایک ایک فرد ہاتھ اٹھائے اور نبی کی ناک پہے اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے ایسے نہیں چلے گا پوری طاقت سے بولو اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان کہ وہ شان ہے وہ نکاریب